سورة اس راہ میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے بارے میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَلَىٰ وَجُوْهِهِ مَعْمِيَوْا وَبُكْمَ وَسُمَّا اور ہم انہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ چہروں کے بل اندے گونگے اور بہرے ہوئے ہوں گے جبکہ قرآن کے دوسرے مقامات پر جہنمیوں کا جہنم کو دیکھنا اس کی آوازوں کو سننا اس کی شیخ و پکار کو سننا اور اسی طرح عذاب سے بچنے کے لئے فریادے کرنا مذکور ہے ربنا اخرجنا منہ اب ان آیات کو آپس میں ریکنسائل کیسے کیا جائے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ السلام علیکم ان آیات میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے ریکنسائل کرنا بہت ہی ایزی ہے دراصل جس آیت میں گونگے بہرے اور اندے بنا کر اٹھا جانے کا ذکر ہے تو وہاں حشر کا ذکر حشر کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی انہیں قیامت کے دن اٹھائے اس حال میں جائے گا کیونکہ یہ اسٹیٹ ہوگی اب اس کے بعد کیونکہ قیامت کے دن میں ایک بہت ہی طویل دن ہے جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ پچاس ہزار سال کی مدد کا ذکر ہے قیامت کے دن کے بارے میں تو ان کی اس کے بعد آگے جا کے انہیں یہ صلاحیتیں لٹا دی جائیں گی اور ان صلاحیتوں کے لٹانے سے بھی ان کے عذاب اور بے بسیم وزید اضافہ ہی ہوگا ٹورچر کی مختلف ٹائپس ہیں جس سے جہنمیوں کو سفر کرنا پڑے گا اللہمہ جنہ میں اندھاب بارک اللہ ولي ولكم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات وذکر الحکیم موسیقی